موسیقی زکاة کو لے کر لوگوں کے اندر الگ الگ کنفیوز ہیں الگ الگ مساجد کے اندر اس کے ریڈ زکاة کے جو بتائے گئے ہیں وہ دوسری مسجد سے آ رہے ہیں اثر میں جو زکاة کے اندر لوگ تولے کا اندازہ لگاتے ہیں وہ ایک تولے کو دس گرام سے جو ہے وہ ضرب دیتے ہیں اس حساب سے اس کا کیلکولیٹ کرتے ہیں جو زکاة کے اندر ساڑھے باون تولہ چاندی کا تذکرہ ہے وہ ساڑھے باون تولہ میں ایک تولہ بارہ گرام سمتھنگ کچھ یعنی بارہ گرام اور چار سو اکتالیس کچھ میلی گرام کے قریب ہے یعنی بارہ گرام کے اسپاس چاندی کی مقدار ہے بارہ گرام کے حساب اسے پھر وہ ساڑھے باون تولہ ہے اب اگر یہ کہ اس کی گرام کہیں پہ گیارہ پوئنٹ چھائی سٹھ ہے اور کہیں پہ دس ہے لیکن جو کتابوں کے اندر ساڑھے باون تولہ لکھی ہے وہ ساڑھے باون تولہ بارہ گرام کے اعتبار سے لکھی ہے تو لہٰذا اب کہیں پہ نو گرام بھی ہو جائے گی تو پھر اس کے جو ہیں نہ گرام کو اگر آپ گھٹائیں گے یعنی بارہ سے نو کریں گے تو پھر وہاں ساڑھے باون کے اندر بھی چینجنگ کرنی چاہیے تو لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ ساڑھے باون کو تو ساڑھے باون تولہ چاندی ہی رہنے دیتے ہیں اور یہاں پر بارہ سے گھٹا کے دس گرام کا حساب لگاتے ہیں تو وہ جو ساڑھے باون تولہ لکھی گئی ہے وہ بارہ گرام کے حساب سے ساڑھے باون تولہ لکھی گئی ہے اور اگر اس کو دس کریں گے تو پھر وہاں پر بھی ساڑھے چوان یا وہاں پر بھی اونچ نیچ اس کے اندر ساڑھے باون تولہ چاندی کے اندر کرنی ہوگی تو ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کے برابر کی جو ہے نا رقم جو ہے نا اگر کوئی اس صاحب نساب شخص ہوتا ہے تو اس پر وہ زکاة واجب ہوگی اب یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کتنی بیٹھے گی یہ 653.184 میلی گرام یعنی 653 گرام کے قریب چاندی بیٹھے گی اور ساتھ میں 184 میلی گرام ایکسٹرہ تو 653 کے قریب یا 654 آپ اس کو کر لیں حتیات کے طور پر زیادہ دینا چاہیں تو 654 گرام چاندی کے اوپر جو ہے نا وہ زکاة ہوگی سیدھا سا سالے باون تولہ کا حساب یہ بیٹھے گا 654 اب آپ اپنے جو ہے نا وہ شہر کے ریٹ دیکھ لیں کہ ایک گرام چاندی کا کیا ریٹ ہے تو یہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں کہیں پہ 67 روپے تو کہیں پہ 68 روپے ابھی ویڈیو ریکارڈنگ کے حساب سے کر دیکھا جائے تو ڈلی میں 67 پوائنٹ پچاس یعنی 67 پوائنٹ فیفٹی 67 پوائنٹ پچاس پیسے کے حساب سے ایک گرام چاندی ہے تو اب یہ 654 گرام کی جو بیٹھے گی وہ قریب قریب جو ہے نا 45000 روپے کے اراؤنڈ جو ہے فگر میں زکاة بیٹھے گی تو زکاة اپنے شہر کے اگر آپ calculate کرنا چاہیں کہ اس سال زکاة کیا ہے تو آپ اس کو 653 پوائنٹ 184 سے جو ہے نا وہ گناہ کر دیں یعنی اگر مانے کے 67 روپے آپ کے مہا چاندی ہے اور یہ آپ کے شہر میں آسانی سے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سنار کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں کہ فلان شہر میں چاندی کا ریٹ کیا ہے اگر آپ گوگل پہ بھی ٹائپ کریں گے سلور ریٹ ٹوڈے تو آپ کے شہر کے حساب سے وہ ریٹ آجے گا کہ آپ کو 65 روپے گرام ہے یا 70 روپے گرام ہے یا 67 روپے گرام ہے تو لگ بگ لگ بگ ریٹ میں بہت زیادہ ڈیفرینڈ نہیں ہوتا بلکل انیس بیس کا فرق ہوتا ہے تو اگر 67 یا 68 روپے کے حساب سے بھی ہے تو اس وقت چاندی کی قیمت تو 653 کے حساب سے 654 کے حساب سے یہ زکاة بیٹھے گی 45000 یعنی 44000 سالے 44000 کے انداز اراؤنڈ بیٹھے گا ریٹ سے فرق کی وجہ سے جو ہے نا فرق شہروں میں چاندی کی ریٹ سستے ہیں تو وہاں ہوں سکتا ہے کہ 42000 روپے بیٹھے تو 653.184 کو آپ گناہ کر لیں اپنے شہر کے چاندی کے ریٹ سے جو بھی آنسر نکل کے آئے اتنے روپے پر زکاة ہوگی تو باس جنگہ یہ کہ 35000 روپے کہا گیا ہے جبکہ 35000 روپے پر نہیں ہے زکاة کیونکہ 35000 روپے تو شاید کہیں اتنی سستی چاندی نہ ہو آج کے ٹائم میں کہ وہ 35000 روپے 653 گرام کی چاندی کی قیمت ہو تو چاندی کی قیمت کے حساب سے زکاة فیل وقت جو ہے وہ چالیس ہزار سے اوپر جائے گی اس کو میں نے بتا دی کہ آپ خود گناہ کر لیں 653.184 کو اپنے علاقے کے گرام کے سلور ریٹ سے اور ایک گرام چاندی کتنے کی ہے اس کو آپ گوگل سے پتا کر لیں آپ کے شہر میں مثال کے طور پر کیر اللہ میں ایک گرام چاندی کتنے کی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو 67 68 یا 65 اس حساب سے ہی آئے گی جب اس کو گناہ کریں کہ وہ ہی آپ کی جو ہے نا وہ زکاة آئے گی تو 653.184 کے حساب آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ اس میں چوالیس پہنٹالیس ہزار روپے والے پر اس وقت یعنی اس سال جو ہے نا وہ زکاة ہوگی اور شہروں کے حساب سے انیس بیس کا جو ہے نا وہ فرق پڑے گا اور اسی طرح سونے کا ہوگا تو سونے میں جو ہوگا وہ گرام ہوگا ترانوے پوائنٹ تین سو بارہ گرام کے حساب سے اس کے اندر اندازہ جو ہے نا وہ لگایا جائے گا یعنی ترانوے پوائنٹ تین سو بارہ گرام سو نا انترانوے گرام اور تین سو بارہ ملی گرام اور یہی 653 جو ہے نا چاندی کا ہوگا تو اس طرح آپ اپنے جو ہے نا وہ زکاة ادا کر سکتے ہیں باقی اس سے نیچے جیسے کہ چوالیس پنتالیس بیٹھ رہا ہے تو اس سے نیچے غالباً پھر چالیس ہزار والے تک پہ زکاة واجب نہیں ہے اور پھر اس سے نیچے والے پینتیس والے پر بھی نہیں ہے تو جس شخص کے پاس اتنا یعنی چوالیس پنتالیس ہزار روپے یا اتنی مال تجارت اتنے روپے کا یا پھر عورت پہ اتنے روپے کی سونا چاندی موجود ہے اور اس میں دوسری شرطیں بھی پائی جاتی ہے مثلا کرزہ بغیرہ بھی کسی کا نہیں ہے اور اس مال پر ایک سال گزر چکا تو پھر اس کو اس کا چالیس میں حصہ نکال کر دینا ہوگا اب زکاة نکالنے کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی مال آپ کے پاس آتا ہے مثال کے طور پہ پینس ہٹھ ہزار روپے آپ اس کو جو ہے نا وہ بھاگ کر دیں چالیس سے جو بھی نکل کے آئے گا وہ آپ کی زکاة کی رقم آئے گی مثال کے طور پہ پینس ہٹھ ہزار بھاگ چالیس جو آپ کا آنسر آئے وہ آپ کی زکاة ہوگی اور اگر کسی پر جتنا بھی مال ہے ان سب کو چالیس سے آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ کہ سونا چاندی جو عورت کے استعمال میں ہیں وہ سونا چاندی پر بھی زکاة ہوگی اسی طرح لڑکی کے دہج کے لیے اگر پیسہ یا زیورات مانے رکھ رکھ ہیں تو اس کے اوپر بھی زکاة ہوگی اسی طرح اگر پڑھنے والے سٹوڈینٹ نے اپنے لیے جوڑ کر اتنا پیسہ کر لیا کہ وہ اس وقت جو ہے نا ساڑے باون یعنی 653 گرام چاندی کی رقم کے اوپر یہ اس کے برابر پہنچ گیا اور اس ایک سال گزر گیا تو ان لوگوں پہ بھی زکاة جو ہے نا وہ واجب ہوگی اور اسی طرح تھوڑا پیسہ تھوڑی چاندی ہے اس طرح مل کر اگر پہنچے گا تو بھی زکاة واجب ہوگی باقی زکاة کے بارے میں میں الڈی کئی ساری ویڈیو بنا چکا ہوں آپ ایک مردبہ چینل کی پلی لسٹ میں جائیں رمضان روزے کی پلی لسٹ میں وہاں پر آپ دیکھیں گے تو زکاة سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ مہا پر ملے مرنے پاسی جس اٹھاری سکوزوانگ چلے لیکٹ کڑوں سکوڑا سکڑوں پتھر دے ہسن لالے پرنوار بنایا